نمسکار سواگا تھے آپ سب کا دن بھر کے تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں قوین سچان شروعات ہیٹلائن سے جی ایسٹی سے نہیں بڑھے گی مہنگائی وط منتری کا اعلان ریسٹرین پر پانچ سے اٹھائیس فیزی تک ٹیکس سواست اور سکشہ جی ایسٹی سے باہر ایوی ایم سے چناؤ کرانا پوری ترے سرکشت چناؤ آئیو کی ٹیب میں سنسدی سمیت کو دی سرکشہ کی جانکاری آئیو کو سندے دور کرنے کا نردیج آدھار کو انیوار بنانے کی نہیں بڑھے گی سمائے سیما سپریم کورٹ میں سرکار کی دلیل کلیانکاری یوجناوں میں برشتہ چار پر لگے گی لگا پرگوادی نیتاؤں کو لشکر تیوہ سے پیسہ ملنے کی جان شروع این آئی ای ٹیم پہنچی شرینگر رکشہ منٹی نے کہا سیما کی حفاظت کے لئے تیار حسین انتراشتری کورٹ میں ہر کے بعد پاکستان میں بوکلاہت اپکش نے بتایا نواز سرکار کی ناکامی وکیلوں کی نئی ٹیم لڑکی کیس اور آئی دیکھتے ہیں پہلی خبر وستووں کے بعد جی ایسٹی پریشت نے آج سیواؤں کی دریں بھی تیہ کر دی سواست اور سکشہ کو جی ایسٹی سے باہر رکھا گیا ہے سونے پر بھی فیصلہ نہیں ہوا ہے وحتمنٹی نے کہا کہ جی ایسٹی کی دروں سے مہنگائی بڑھنے کی آشنگ کا پوری طرح سے ختم ہو گئی ہے شرینگر میں دو دن تک چلی جی ایسٹی پریشت کی بیٹھک میں وستووں اور سیواؤں کی ٹیکس دروں کو منظوری دی گئی بیٹھک کے بعد وحتمنٹری نے کہا کہ ان دروں سے مہنگائی میں اضافہ نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ ورطمان دروں اور جی ایسٹی کی دروں میں زیادہ فرق نہیں ہے جی ایسٹی شود ناٹ بی اوری انٹید تو انکریز انفلیشن سو در ایسٹی شود ناٹ بھی انکریز انفلیشن اور براد گیا شکروار کی بیٹھک میں سیواؤں کی دریں تیہ کی گئیں ان پر پانچ, بارہ, اٹھارہ اور اٹھائیس فیزدی کی در سے ٹیکس لگے گا جن ریسٹرون کا ترن اوور پچاس لاکھوں سے کم ہے ان پر پانچ فیزدی کی در سے ٹیکس لگے گا غیر ایسی ریسٹورنٹس پر بارہ ایسی ریسٹورنٹس پر اٹھارہ اور پانچ ستارہ خوٹلوں پر اٹھائیس فیزدی کی در سے ٹیکس لگے گا پریوہن پر پانچ فیزدی کی در سے ٹیکس لگے گا ایکانومی کلاس پر پانچ تو بزنس کلاس ہوای یاترہ پر بارہ فیزدی ٹیکس لگے گا ہیلتھ کیر شکشہ میٹرو لوکل ٹرین دھارمک یاترہ اور حج یاترہ کو جیسٹی سے باہر رکھا گیا ہے گروہوار کو پریشد نے وسطوں پر کر کی دریں تے کی تھی اس کے تحت اناج اور گھریلو چیزوں پر ابھی کے مقابلے کم ٹیکس لگے گا سونا سمیت چھے وسطوں پر فیصلہ نہیں ہوا ہے اس کے لیے تین جون کو پھر سے بیٹھک ہوگی دیرو رپورٹ راجس اور جیسٹی اور اور باچیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ خاص ممار ہیں اوٹلوک ہندی کے ایڈیٹر ہربیر سنگھ ہے سب سے پہلے تو آپ کا پہلا ریکشن چاہوں کیونکہ جب یہ ٹیکس کی کٹیگری نہیں آئی تھی بہت اہم ہوگا کہ کس کو کس کٹیگری میں رکھا جاتا ہے اب جب کی پانچ بارہ اٹھار اور اٹھائیس کا جس لیب ہے اس لحاظ سے موٹا موٹا گرہ دیکھیں تو کیا رس رہا ہے دیکھیں اس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ جو روزمرہ کے استعمال کے چیزے ہیں اور جن کا زیادہ اپیوگ ہوتا ہے ان کے دام نہ بڑھیں یہ ایک پہلو اس میں ہے لیکن ایک جو بڑا سوال ہے کہ جو سمپلیفیکیشن آف ٹیکس جب ہم بات کرتے ہیں جی ایس ٹی کو لے کر کے اس کے احساب سے دریں بہت زیادہ ہیں اتنی کٹیگریز آپ نے بنائی ہیں تو اس سے جو کرویوستہ کے سرلی کرن کی جو بات تھی وہ پوری طریقے سے پوری نہیں ہوتی ہے دوسرے جو آج جیسے سرویس ٹیکس کے ریٹس آئے ہیں سرویس ٹیکس میں ابھی تو ایک ہی در ہے اب یہ ہے کہ اس میں آپ نے اس میں بھی الگ الگ کٹیگریز بنا دی ہیں اور اس میں یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ نے سواس شکشہ کو ایک جمشن میں رکھا ہے لیکن اس پہ دیکھنا پڑے گا کس طریقے کی سیوائیں اس میں بھی ایڈیوکیشن میں جو جب ہولس آئیں گے تب آپ کو اور کلیریٹی اس میں آئے گی دوسرے جیسے ٹیلیکوم جیسی سرویسیز جو ہے وہ مہنگی ہو جائے گی اور آج کے جمانے میں ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ڈیجٹلائیشن کا دور ہے آدمی کو ٹیلیکوم پہ کنیکٹیڈ رہنا چاہیے اور اس پہ آپ اونچہ لگا دیں گے بلالب سرویس ٹیکس بڑھ جائے گا تو آپ کی لاغت بڑھ جائے گی اور کئی چیزیں ایسی ہیں جن کے دام اونچے ہوں گے تو یہ اب ایمپیکٹ تو جب یہ ایک جولائی سے امید ہے کہ جس طرح سے درے تہہ ہوئی ہیں ایک جولائی سے جب لاغو ہو جائے گا اس کے بعد صحیح ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ کیا اثر اس کا آدمی کے اوپر کتنا بھوجھ ہے اور ایکنومی کے اوپر کیا ایمپیکٹ ہے جو ایک بات اس جسٹی کو لے کر کہی جا رہی تھی کہ ون انڈیا ون ٹیکس میں جب پروڈکٹ لس دیکھ رہا ہوں یعنی جو تمام اتپاد الگ الگ ہیں اتپاد کا صوروب بدلتی ہے اس کی کیڈگری بدل جا رہی ہے اور ٹیکس لیب میں بہت بڑا بطلہ آ رہا ہے یہ کیا پوزیٹیو ہے یا پھر میں کہوں کہ جب یہ ایمپلیمنٹ ہوگا اس کے بعد اس میں کافی کچھ ماتھا پچی کرنا پڑے گی دیکھیں ماتھا پچی تو کرنی پڑے گی اب دیکھیں اس میں پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس روپ میں جی ایس ٹی لاغو ہو رہا ہے اس میں لگ بگ جو اوورال روینیو ہے ٹیکس روینیو ہے اس کا ایک دیہائی تو اس کے باہر ہی ہے آپ نے ریال اسٹیٹ کو اس میں نہیں رکھا اسٹیم ڈیوٹی آپ نے لیکر کو نہیں رکھا اس میں کیونکہ اسٹیٹس کو بہت روینیو آتا ہے پیٹرولیم اس کے باہر ہے تو تیس فیض دی تو آپ نے اوورال جو کروں کا پورا سنگرہ ہے اس کو پہلے ہی اس کا مطلب آپ اس کو پیس میل میں کر رہے ہیں ٹو تھرڈ کر رہے ہیں ایکونامی کا وان تھرڈ آلڈی اس کے باہر ہے اور اس میں ٹیکس کی دروں میں بدلاؤ ہوگا ایک روپتہ نہیں ہے نہیں رہے گی تو وہاں بھی تو ٹیکس ایسن ہے دوسرے جیسے کہا آپ نے کہ شروع بدلتے ہی جو ہے اتپاد کے اوپر کر کے دھر بدل جائے گی جیسے کل سے جب سے رات میں لسٹ آئی ہے اور آج بھی کہ کھانے پینے کی چیزیں سستی ہو جائیں گی میں ایسا نہیں مانتا ہوں اگر وہ پاکڈ ہو گیا پاکنگ ہو گیا بلکل اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ جس طریقے کا لوگوں کا لائف اسٹائل بدل رہا ہے جیون کا رہنسین بدل رہا ہے کہ اس میں آپ جیادہ سے جیادہ ویلیو ایڈیشن چاہتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں میں پانیر آپ کو سواست کے درستی سے صاف سترا ہائزنک ہونا چاہیے اور پرپر پیکڈ ہونا چاہیے اس پہ آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا اور یہ جو ایون میں بتا رہا ہوں آپ کو جو فوڈ گرین اور جسا پہ کہا گیا کچھ سستہ وستہ ہونے والا نہیں ہے کیونکہ اس میں انڈیگولیٹڈ مارکٹ ہے اور اس کے کوئی ایک دھام تو ہوتا نہیں ہے آپ نے کہا کہ جب پروکیرمنٹ ہوگا اس کے اسطر پہ اس پہ جو اسٹے ٹیکس لیوی کرتے تھے وہ ٹیکس اس میں سے چلے جائیں گے بلکل چلے جائیں گے لیکن جب بجار میں جب آپ خریدنے جائیں گے تو یہ ایسا اتباد نہیں ہے جس کے اوپر ایمار پی لکھی تھی کہ جب یہ ٹیکس ہڑ گیا تو اب ایمار پی اس کی نیچے ہو جائے گی یہ تو مارکٹ میں سپلائی ڈیمانڈ تیہ کرے گی ابھی بھی آپ کے دیش میں جب آپ دیکھئے کرائیسز آپ جیل رہے تھے ڈالوں کا لیکن مہاراست میں ارہر وغیرہ اتنا پیدا ہو گیا وہ ایمیس پی سے نیچے مکری ہے تو وہ تو آپ کو سستہ ملی جائے گا تو اس میں کون سے ٹیکس کا مطلب اور کس کا ہی ہاں ایک بڑا جو چیلنج جس میں ہونے والا ہے کہ پنجاب جیسے راجی کو جو کہ ٹیکس لگاتا ہے یا اور بہت سارے پرچے ٹیکس ہیں جو ہے جس پہ ختم ہو جائیں گے قریب قریب ساڑھے پانچ ہزار کروڑ کا ریونی لوز ہونے والا ہے وہ اس کے لاغو ہوتے سینٹر سے اس کا کمپنسیس مانگے گا یہ میں ایک راجی کی کہانی بتا رہا ہوں مدھیا پردیس میں تو گرین کے اوپر ایک نیراشر ٹیکس بھی لگتا ہے ایک تو ویسے بھی ہمیں داد دینی چاہیے ہماری نوکر شاہی کو اور ہمارے پولٹیکل سسٹم کو کہ کس طریقے ٹیکس نکال کر لے آئے تھے کم سے بیاپاری کے لحاظ یعنی اتفادن کرتا کے لحاظ سے ان کے لحاظ سے کتنی سہولیت اس میں دکھ رہی ہے جس کے دعوے جیسٹی کو لاغو کرنے یا اس کو بناتے وقت کیے جا رہے تھے دیکھیں ایک تو سارا الیکٹرونک سسٹم ہو گیا آپ آن لائن آپ کو کرنا ہوگا سسٹم پر کرنا ہوگا اور جو بڑے کورپوریٹس ہیں ان کے لئے اچھا ہے کیونکہ ان کے یہاں پہلی ساری چیز ریکارڈ پر رہتی ہیں تو ان کو جو یہ آپ کا ٹیکس کا آف سیٹنگ ہوتی تھی کہ پہلے کہ ٹیکس دیا ہے تو اس کو آپ کمپنسیسن ملتا تھا یا اس کو ایڈجسپنٹ ہوتی اب چھوٹے اورگنیسن سے ان کے لئے ایک نئی قسم کا بھوج لے کر آئے گا کیونکہ اس میں اتنے سارے کمپلیکیشن سے بھلے ہی سرلی کرن کی بات کر لیں ان کو اپنا جو کمپلائنس کا سسٹم کھڑا کرنا ہے اس کے اوپر ان کو کافی انویسپنٹ خرچ کرنا پیسہ لگانا پڑے گا پلس من پاور بھی ان کو ڈپلائی کرنا پڑے گا اور وہ سکل من پاور ہونا چاہیے یا پھر ان کو سرویس لینی پڑے گی بڑے ارگرائیشن کی اس طرح کے سوفٹویئر خریدنے پڑے گے جو بڑی کمپنیا بناتے ہیں تو ایک طریقے سے یہ ایک نیا بزنس اپورچنیٹی بھی کھڑا کر رہا ایسے سرویس پروائیڈر کے لیے جو اس طرح کے لوگ کے لئے کام کریں گے لیکن ان کے لئے ایک فینانشل بارڈان تو یہ دیکھنا پڑے گا کیسے لوگ اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں ایک ایک آخری ایک ایسا پڑکٹ ہے ہمارے دیس میں سونا چاہ دی ہر آدمی کا اس سے کہیں ایک کنیک بنتا ہے اور اس کے پرتی لگاؤ رہتا ہے کہ پجیسن کی کوشش ہوتی ہے اور یہ پریسیس میٹل ہے اس کے جس بریکٹ میں آپ جیسے 5% 5% ہو جائے گا تو مطلب آپ سمجھ جیے پر سیدھا ایمپیکٹ آئے گا کیونکہ جب آپ کے پاس اتریک سنسادن ہوتے تب آپ خرید لیکن اس کے ساتھ ہی جو بڑی بات ہوگی اگر اس پہ ہائر ٹیکس سن میں اس کو لے جاتے ہیں ٹیکس evasion بہت بڑھ جائے گا جو ہے مطلب cash میں خریدداری ہوگی ٹیکس کی چوری کو بڑھ 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 دے گا تو جو ابھی ایک پرسن دو پرسن کے بیچ میں جو در ہیں پریسیس میٹل اور سٹون کے اوپر چاندی کے اوپر اب یہ چیلنج ہے اور چیلنج بھی آپ دیکھیں کہ ابھی تک بھی یہ لوگ اس پر در تیہ نہیں کر پا رہے ہیں تو ان کے لئے دویدہ تو بڑی بڑے بڑے آپ نے کر لیا سارا سرویس کر لیا لیکن اس کے اوپر آپ آکر اٹک گئے ہوں یہ ایک چیز اور درشا تھا کہ آپ کی تیاری میں جب خامی ہے آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر آپ کو کر نا تو آپ اتنا انجار آپ نے کیوں کیا کہ آخر تک آپ اس پر الجے ہوئے ہیں بہت اہم ہوگا دیکھنا جب بولین پر فائنل ڈسیزن لیتی ہے کمیٹی بہت شکریہ چنانوائیوگ سے ایویم کو لے آشنگ کاؤں کو دور کرنے کو کہا ہے سمیت نے چنانوائیوگ سے کہا ہے کہ وہ رانیتی کے دلوں کے ساتھ جنتا اور میڈیا کو بھی اس بارے میں صحیح جانکاری دے چنانوائیوگ نے شنیوار کو میڈیا کے سامنے ووٹنگ مشین کا پرویشن کرنے اور جنتا کے بیچ چنانوائیوگ دینے والے لوگوں کے لیے سمائے نردھارت کرنے کا فیصلہ لیا ہے ایویم میں گڑھ بڑی کی شکایتوں کو قانون اور نیائے منترالہ سے جوڑی ستھائی سمیتی نے کافی گمبیرتا سے لیا ہے کانگریس سانسد آنن شرمہ کی ادھکشتہ والی سمیتی نے شکروار کو سنسد بھون میں اس بارے میں بیٹھ کی اس میں چنانوائیوگ کی ادھکاریوں کو بھی طلب کیا گیا سمیتی نے چنانوائیوگ سے سوال کیا کی کمپیوٹر میں ہیکنگ اور وائرس حملے کی طرح کیا ایویم میں بھی گڑھ سنسدی سمیتی کے سدسیوں نے زور دیا کہ مطداتا اور پارٹیوں کے من سے اس آشنکہ کو دور کرنا ضروری ہے کہ ایویم میں ہیر پھیر ہو سکتی ہے سمیتی نے چنانوائیوگ سے یہ بھی پوچھا کی کیا پھر سے بیلیٹ پیپر سے چنانو کرانے پر ویچار کرنا چاہیے سمیتی نے چنانو سدھار کی انیماملوں سرکاری فنڈنگ ویس دھاپیت مطداتا اور مطدان فیزدی بڑھانے پر بھی ویچار کرنے پر زور دیا چنانوائیو کے ساتھ سنسدی سمیتی کی یہ پہلی بیٹھک تھی ضرورت پڑھنے پر اور بیٹھکے بھی ہوگی اس بیچ سنسدی سمیتی نے ان ماملوں پر جنتا وششک گیاں اور سنستھاؤں سے بھی بات کرے گی اس سے پہلے 12 مئی کو چنانو آیوگ نے اس ماملے پر سر سمیتی نے ایوہ ماملے پر دھیان دینے کی ضرورت بتائی تھی لیکن ادھر کے دنوں میں اتنی جادہ گھرائی سے اس پر ویچار ہونا شروع ہوا ہے اس لئے سرکار پر یہ حدائی تو بنتا ہے کہ چنانو آیوگ سے ویچار کر اس ماملے کی جل جل جانچ بھی کرے اور اس پر اپنی صفائی بھی پیش کرے راج سوار ٹیلویجن کے لئے کیمئر پرسن سو دیبتو کے ساتھ دلی سے اخیل سمن رکشہ منطری ارون جیٹی نے کہا ہے کہ سینا پاکستان کی ہر حرکت کا جواب دینے مستعد ہے انہوں کشمیر میں سیما چوکیوں جا کر سرکشہ حالات کا جاہ سار لیا از انہائیے نے ہریت نیتاؤں کے پاکستان سے پیسہ لے کر کشمیر میں ودھون سکھ گت ویدیو کو بڑھا دینے کے معاملے کی جانت شروع کر دی ہے انہائیے نے ہریت نیتاؤں کے خلاف آتن کی فنڈنگ کی جانت شروع کر دی ہے اس معاملے میں الگاؤ وادی نیتا سید علی شہ گلانی نیم خان فاروخ احمد اور غازی جاوید بابا کے خلاف معاملہ درج کیا گیا ہے ان پر کشمیر گھاٹی میں ودون سکھ گتی ویدیو کے لیے لشکر تیبہ سے دھن لینے کا آروپ ہے جمو کشمیر کے دورے پر گئے رکشا منتری عرون جیتلی نے شکروبار کو سینہ کی چوکیوں میں جا کر جوانوں اور سینہ ادھکاریوں سے ملاقات کی انہوں نے کہا کہ سینہ پاکستان کی اور سنگھرش ویرام انلنگhan کا جواب دینے کے لیے پوری طرح سے مستید ہے رکشا منتری نے کہا کہ کیندر اور راجی سرکار کی پہلی پرات مکتہ کشمیر گھاٹی میں شانتی بحال کرنا ہے دکشن کشمیر چھوڑ کر باقی علاقوں میں سامان نیحالات ہیں لیکن آتنکیوں کے ساتھ کوئی ریایت نہیں بڑھتی جائے گی جمو کشمیر میں حال کے دنوں میں آتنکی گھٹنا اور ویروت پردشن کے دوران پتھر بازی کی گھٹنا میں تیزی آئی ہے اور اس کے پیچھے پاکستان اسثیت آتن کی سنگ ڈھن اور آئی ایس آئی کی اور فنڈنگ کا کھلا سنجی آپریشن کے ذریعے ہوا ہے پورو منتری کپل مشرا نے مکہ منتری اربند کیجریوال پر حوالہ کا آروپ لگایا ہے انہوں نے کہا کہ اسی وجہ سے کیجریوال نے نوٹ بندی کا ویروت کیا اس بیچ منتری ستیندر جین نے کپل کے خلاف مانہانی کی شکایت درج کرائی ہے پورو منتری کپل مشرا نے شکروار کو اربند کیجریوال پر نئے آروپ لگائی انہوں نے کہا کہ پارٹی کو جن چار کمپنیوں سے دو کروڑ کا چندہ ملا تھا ان کی رسیدیں اور کمپنیاں فرضی ہیں کپل مشرا نے آروپ لگایا کہ آم آدمی پارٹی میں حوالہ کا پیسہ لگا ہے بیتے گروہ کو مکیش شرما نام کے ایک شخص نے دھاوہ کیا تھا کہ اس نے ہی آم آدمی پارٹی کو دو کروڑ روپے چندہ دیا تھا اربند کیجریوال نے بچاؤ میں ایک نیجی چینل سے مکیش شرما کی باتشیت کا ویڈیو بھی ٹویٹ کیا تھا پارٹی نے کپل کے آروپوں کو خارج کیا ہے سرکار کی ایجنسیاں جس پرکار سے بھی کاروائی کرنا چاہے کریں لیکن پورا یہ دیش دیکھ رہا ہے کہ آم آدمی پارٹی اور اربند کیجریوال کو بدنام کرنے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کس پرکار سے ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری ساجی سے رج رہی ہے کپل کو چھ مئی کو جل پر ریٹن اور سنسکرتی منطری کے پت سے برخواست کر دیا گیا تھا اس کے بعد انہوں نے کیجریوال پر برہشتہ چار سجوڑے کئی گمپیر آروپ لگائے اور انہوں نے برہشتہ چار نیرودھک بیورو اور سی بی آئی میں شکایت درج کرائی ہے پرنف گو سامے راجے سبھا ٹی وی کھین سرکار نے سپریم گورٹ میں کہا ہے کہ کلیانکاری یوجناؤں کے لیے آدھار کو انہیوار بنانے کی تیس جون کی سمجھ سیما نہیں بڑھائی جائے گی اٹھانی جنرل مکل رودکی نے کہا کہ آدھار کے ذریعے یوجناؤں میں گربڑی پر روک لگانے میں مدد ملے گی سرکار نے کلیانکاری یوجناؤں کے لیے آدھار کے انہیوارتہ کے لیے آدھش جاری کرنے کی یاجکہ کا ویروت کیا اٹھانی جنرل کا کہنا تھا کہ اس معاملے میں سنوائی سمجھان پیٹ پر چل رہی ہے اور ایسے میں دوسری بنچ میں اس پر سنوائی کی ضرورت نہیں ہے وہی سپریم گورٹ نے کہا کہ اس معاملے میں داخل سبھی ارضیوں کو ایک ہی بار سنوائی اس پر ہونی چاہیے کیونکہ سب میں ایک جیسی ہی مانگ کی گئی ہے نیشنل گرین ٹیبینل نے یمونہ کے اسپاس شوچ کرنے اور کچھرہ پھیکنے پر روک رکھا دی ہے اس آدیش کا ان لنگن کرنے والے کو پانچ ہزار کا جرمانہ دینا ہوگا این جی ٹی نے دلی جربورڈ کے مکھ کارکاری کی ادھخشتہ میں سمیت کا گٹھن بھی کیا ہے سمیت یمونہ کی صفائی کی نگرانی کرے گی اور اپنی ریپورٹ بھی دیکھی ندی میں بڑھتے پردوشنوں کو دیکھتے ہوئے دلی سرکار اور نگرنگوں کو رہائشے علاقوں میں اوڈیوگوں کے خلاف جلد کاربائی کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے اپراشپاتی محمد حمد انساری نے کہا ہے کہ مدرستہ کے ذریعے ویوات سلشانے کی پرکیا ایک تیز اور اپیوگی ویوستہ کے طور پر اپری ہے انہوں نے یہ بات بنیادی دھانچہ پریوجناوں میں ویوات پرندھن کی نئی چنوٹی پر چلے سمینار پر گئی اپراشپاتی نے کہا کہ عدالتوں میں بڑھتے معاملے، فیصلوں میں دیری اور خرچ نے ویوات سلشانے کے لیے دوسرے وکلپوں کی ضرورت محسوس کرائی ایسے میں تیسرے پرندھن کی مدرستہ کے ذریعے ویوات سلشانے کو بڑھا ملا ہے سلشانے کے لیے دوسرے ویوات سلشانے کے لیے جھارکھن میں بچے چورانے کی آروں پیچھے لوگوں کو بھیڑ نے پیٹ پیٹ کر مار ڈالا بھیڑ نے موقع پر پہنچی پولیس پر حملہ کیا سنکھیا کم ہونے کی وجہ سے لاچار پولیس تماشبین بن کر لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتی رہی جھارکھن کے پوروی سنگھ بھوم زلے میں بھیڑ نے لوگوں کو گھر سے گھسیٹ کر باہر نکالا اور پیٹ پیٹ کر مار ڈالا ایک مہیلہ بھی بھیڑ کے غصے کا شکار بنی اس دوران جس نے بھی پیڑیتوں کو بچانے کی کوشش کی اسے بھیڑ کی مار کھانی پڑی پولیس کے مطابق لوگ اس علاقے میں بچوں کو اگوا کیے جانے کی جھوٹی افوا پھیلنے کے بعد غصائے ہوئے تھے ایسا افوا پھیلا کی کچھ لوگ بچہ چوری کے لیے گھوم رہے ہیں کچھ گرامیڑوں نے ایک گاری کو چیک کرنے کی کوشش کیا جس میں ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اس میں بچہ چورٹ ہو گئے وہ گاری رکھی نہیں کچھ گرامیڑ لوگ اس کو فالو کیے وہاں پہ کافی گرامیڑ لوگ وہاں بھی کٹھا ہو گئے پولیس کا انٹرونسن پارٹی کیا وہ بھی ان لوگوں نے اٹیک کیا اور پولیس کے گاری مار گروگ لگا دیا اس سے پہلے پڑوسی زلے سرائے کیلہ میں بھیڑ نے تین پشو بھیاپاریوں کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالا یہاں بھیڑ کے حملے میں کئی پولیس کرمی بھی زخمی ہوئے اس دوران آسپا سے گزر رہی کاروں اور پولیس کے گاریوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہم لوگ کچھ بولا لیں اس کو تو اپنے آگے جو فوجی مگایا فائرین کرنے لاغ گیا تھا دو گاریاں کیجی سے آئی ہے اور یہ سواپر موکش ہے پولیس اب آروپیوں کی تلاش کر رہی ہے دراصل پشلے کچھ دن سے علاقے میں پانچ شے گاموں میں بچوں کے چوری ہونے کی افواہیں پھیل رہی تھی حالانکہ پولیس کو کسی بچے کے غائب ہونے کی شقایت نہیں ملی ہے بیورو رپورٹ راجہ سبھا ٹی وی کل بھوشن جادو معاملے میں انتراشتی نیالے میں پیروی کرنے کے لئے پاکستان سرکار نے وکیلوں کی نئی ٹیم گٹھت کرنے کا فیصلہ کیا ہے پاکستانی پردہنمنتی نواز شریف کے بھدیش معاملوں کے صلاحکار سرطاج عجیز نے یہ اعلان کیا پاکستان میں انتراشتی نیالے کے کل بھوشن جادو کی پھانسی پر فیصلہ آنے تک روک کے آدیش پر پاکستان میں وخلات ہے وپکش اور لوگ اسے نواز شریف سرکار کی ناکامی بتا رہے ہیں اور معاملے کی پیروی کرنے والے پاکستانی وکیل خیبر قریشی کی شمطہ پر سوال اٹھا جا رہے ہیں پاکستانی اخبار نے سرطاج کے حوالے سے کہا کہ پاکستان کی سرکشہ اور سمبرتہ کو بنا رکھنا بہت ضروری ہے کیندریہ پریابران منتری انیل مادہو دوے کا آج راج کی سممان کے ساتھ انتم سنسکار کیا گیا مد پردیش کے حوشنگ آباد زلے کے باندرہ بھان میں نرمدہ کنارے ان کو انتم ودائی دی گئی وہ یہی پر ندی مہتسو کا آئیوجن کیا کرتے تھے دوے کے چھوٹے بھائی نے انہیں مخاگنی دی دوے کا شف صبح ان کے بھوپال نماز ندی کے گھر سے باندرہ بھان لائے گیا اس موقع پر مد پردیش کے مکھ منتری شیورا سیند چاوہان کیندری منتری امہ بھارتی حرش بردھن تھاورشن گہلود نارین سنگھ تومر سمیت کئی حصیوں موجود رہی انیل مادہو دوے کا کل صبح دلی میں ندھن ہو گیا تھا